کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ کا امیر ترین آدمی کون ہے؟ آج کے دور میں دنیا کی امیر ترین شخصیت کے بارے میں بات کی جائے تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں ایلون مسک، برنارڈ اینالٹ، جیف بیزوس، بل گیٹس، امبانی، ٹاٹا یا مارک زکربرگ کے نام آتے ہیں مگر ماہرین کی ایک رپورٹ کے مطابق ایلون مسک، برنارڈ اینالٹ، جیف بیزوس، بل گیٹس، مارک زکربرگ، امبانی بلکہ مغل بادشاہ اکبر کے پاس بھی اتنی دولت نہیں تھی جتنی دولت مغربی افریقی حکمران منسا موسا کے پاس تھی کیا کہا آپ کو یقین نہیں ہے کیونکہ افریقہ تو ہماری سوچ میں ایک بہت غریب بریعظم کا نام ہے جس کا نام لیتے ہی کہت زدہ بچے اور فراک کی کمی کا شکار مرد و عورتیں آ جاتی ہیں یا پھر جومپیوں پر بنے چھوٹے چھوٹے گاؤں جہاں کوئی بھی سہولت نظر نہیں آتی اور انسان آج کے ترقی آفتہ دور میں بھی دو سو سال پہلے جیسے لائف جی رہا ہے مگر اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چودوی صدی کے اس مغربی افریقی حکمران منسا موسا کے پاس ناقابل یقین دولت تھی یا ایسا کہلیں کہ اتنی دولت جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس کی دولت سونے نمک اور زمین پر مشتمل تھی اور تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ وہ ہمارے اس سیارے زمین کی تاریخ کا اب تک کا سب سے امیر شخص تھا رپورٹ کے مطابق منسا موسا کی مجموعی مالیت آج کے دور کے حساب سے چار سو سے پانچ سو ارب ڈالر کے لگ بگ تھی اب آپ پوچھیں گے کہ آخر منسا موسا کون تھا دراصل منسا موسا کا اصل نام موسا کیٹا تھا وہ مغربی افریقی مملکت کے نوے سلطان تھے وہ تقریباً بارہ سو اسی ایسوی میں اس وقت کے حکمران خاندان کیٹا میں پیدا ہوئے تھے اور تیرہ سو بارہ ایسوی میں اقتدار میں آئے تھے ان کی دولت میں نمک اور سونے کے زخائر کی وجہ سے مسلسل اضافہ ہوتا رہا اور وہ بے پناہ دولت کے مالک بن گئے اس کے بعد منسا موسا نے تیرہ سو چوبیس سے تیرہ سو پچیس ایسوی کے درمیان مکہ مکرمہ میں انسانی تاریخ کا سب سے زیادہ مہنگہ حج ادا کیا تھا انہوں نے تقریباً ساٹھ ہزار مردوں اور عورتوں کے ساتھ حج کا سفر شروع کیا اس سفر کے لیے شاہی اہلکاروں سے لے کر اونٹ چلانے والوں اور غلاموں تک تقریباً سب کے لیے سر سے پاؤ تک فارسی رشم اور سونے سے تیار کردہ کپڑوں کا انتظام کیا گیا تھا جبکہ سو اونٹ خالص سونے سے لدے ہوئے تھے جن کا سونہ مکہ اور مدینہ میں تقسیم کیا گیا تھا منسا موسا کی دینی خدمات میں قابل ذکر خدمات کہ منسا موسا نے اپنی سلطنت میں شہروں کو زندہ کیا اور اسلامی سکولرز کے ساتھ مل کر ملک میں تعمیراتی ترقی کی اس مقصد کے لیے انہوں نے اندلس موجود دور کے اسپین سے تعلق رکھنے والے شاعر اور آرکیٹیکٹ ابو عساق ابراہیم الساحلی کی خدمت حاصل کی تھی اور انہیں دو سو کلو گرام سونہ بھی انعام میں دیا منسا موسا نے تعلیمی ادارے، مسجد اور دیگر تعمیرات کی جن کے نتیجے میں ٹمبک ٹو ان کے دور میں تعلیم کا مرکز بن گیا تھا ان کا انتقال تیرہ سو سنتیس ایسوی میں ہوا جس کے بعد ان کے بیٹوں نے تخت سنبھالا ہمارے چینل ٹوڈے خبر کو سبسکرائب کریں ہمیں لائک اور شیئر کریں